جبکر بھابی رو نہیں جبکر بھابی صبر کرو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ صبر کرو جبکر رو نہیں انشاءاللہ مسئلہ حال ہو جائے گا رات بارش میں جو ہے ان کا سارا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ اس لیے بھابی جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک ہے خریت سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں بلکل آج جیسے کہ پھول مسکرات رہے ہیں ہم خود مسکرات رہے ہیں ہر پرندہ ہر جانوار ہر چیزیں جو باہت تھے وہ سب مسکرات رہے ہیں کہ رات جو ہے وہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے ہمارے پاس اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہم تو سو رہے تھے اندر کمرے میں اسگر بھائی کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ چابیاں دے دو تو ہم نے اپنے بچوں کو اکرم بھائی والے گھار نہیں ہے وہ خالی گھار پڑا ہے انہوں نے کہا اس میں جو ہے ہم رہیش کر لیتے ہیں جب بارش رکھ جائے گی پھر ہم اپنے گھار چلے جائیں گے تو ان کو پھر وہاں پہ شیف کروایا اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے لائیو بارش دیکھی تھی آپ نے دیکھی تھی میڈم مجھے تو نہیں لیتا جب تک میں آنا اٹھو گئے تو کب اچھا کیسی تھی اچھی تھی اچھی خاصی تھی اچھا کر لو پھر اسلام علیکم کروانے کے لئے کے لئے ٹھیک امیت کرتے ہیں ماشاء اللہ جی تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم ناشتے میں کیا بنانے والے ہیں رات جو ہم نے چنے نکالے تھے وہ ہی وہ پتنے بنانے والی ہے کہ نہیں کیا پتنے موڈ اس کا پھر جائے شام کو بنانا شروع کر دے ابھی چاول کھا ہے چاول پڑے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ چنے والے چاول ہاں جی ابھی گرم کرنے سے یہ پتیلہ اوپر چھا کے گرم کر لگا پھر چاولوں کو نا ایسے بھروڑ کر کے پھر گرم کر لیں پھر بھروڑ کر کے کھائیں گے نا تو یہ چاول گرم کر لو پھر تھوڑی دیت تک نا ہم سالن تیار کر کے رکھ دیتے ہیں بس آپ کو پتہ دوپہر کو ہم یہ بھوڑ بھی تو کھاتے ہیں نا ہاں کھاتے ہیں تو پھر وہ بھی کھا لیں گے اور شام کو بھی پھر کھا لیں گے بس صحیح ہو گیا شام کو پھر سالن نہیں بنانا پڑے گا یا پھر دیکھیں گے کوئی آر اور ریسپیچوائس کریں گے جو کہ بہت اچھی اور ٹیسٹی اور پیوٹی فل سی ہو ابھی میں محول دیکھا ہوں برامدے میں تو کوئی پانی نہیں ہے لیکن باہر جو ہے یہاں پہ سارا پانی پانی تھا صبح جب ہم اٹھے تو یہاں پہ ہم نے سفائی وغیرہ کی ہے گاڑی ہماری بلکل دھولی ہوئی ہے اور جو پودے تھے ادھر باہر وہ تو ماشاءاللہ سارے وی آئی پی خوش ہیں اور اگر چھت کی کنڈیشن یہ دیکھیں یہاں سے پانی اترتا ہے نا سیڑی سے بھی پانی اترتا ہے یہ دیکھیں یہ پانی کھڑا ہے تو یہ دیکھیں جی باہر چھت کا مناظر چھت پہ الحمدللہ فی الحال تو کوئی پانی نہیں ہے پانی مطلب کہ کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا نا بارش نہیں آئی شاید یہ پانی جو ہے نا سیمٹ خود بھی پی گئی ہو کوئی پتہ نہیں ہے تو چلیں جی ابھی نیچے چلتے ہیں اور چاول گرم کر کے سب سے پہلے تو کرتے ہیں ناشتہ اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم بہت بڑی خوش ہی جلدی کرو گا اسٹر ہے یہ تال لاک کیا تھا چاولوں کو کالے ہوئے پڑے ہیں یہ میں اچھا پکا ہونا کبھی تال نہیں لگنے دیتا کسی چیز کو ہاں جی تال لگ جاتا ہے پھر فیدہ بن دے گا ماشاء اللہ بیبو کیسے لگ رہے ہو کیسے لگ رہے ہو بیبو صبح صبح دیکھیں چیزیں لے کے آگیا بیس روپے بیس روپے دیئے تھے میرے خلد میں پچیس بیس کی شاہ ہے نا ٹھیک ہے صبح صبح جو میں نے کام کیا نا وہ یہ کیا صبح کے ٹائم اس ٹائم نماز پڑے تھی پھر سو گئے تھے اس کے بعد جو میں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ ہاتھ مو پھر دھویا پھر یہ جو ہیں ان کو میں نے کپڑا لگایا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان سارے دروازوں کو کپڑا لگایا اس کے بعد یہاں پہ میں نے جھاڑو لگایا پہلے جو یہ کالین کافی گنڈی ہوئی پڑی تھی کیونکہ دوسرا تیسرا دین صفائی نہیں ہوئی تھی تو مامو جی آپ اس کیسے لگ رہی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت جھاڑو میں اچھا لگا لیتا ہوں بہترین آپ بزنس کر لیں نوتری وغیرہ جھاڑو مارنے کے آپ بہت پسند آئے گی ہاں بیلکل نہیں آپ کہیں کہ اسے نوکری پہ رکھ لیں آپ کو بہت پسند آئے گی ہاں کال سے کیس کی ڈیوٹی کی اتنے رکھی آپ نے کال کی کال سے ہے مدرباہ تو ہمیں چکا جائے گی ہاں وہ مامو جی خود بتائیں گے ہوگا چاول گرم ہاں مجاری اور گھر میں وہ دہی لینے دہی رکھیے گا چاول گرم ہاں یہ گرم ہو چکے ہیں خیریت وہ شاپر لینے جان ہے شاپر چھت کا شاپر وہ جو چھت ڈال رہی ہے مخلص والوں گے اچھا اچھا ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ لے آئی دہی دکھانا اب اس میں کیا کرو گی رہتا بنا ہوگی ایسے میں تو نہیں کھاتا کھاؤ آپ کا بھلا ہو گیا ایک بچہ تو ہوگی میں نہیں کھاؤں گا دوسرا چلو چیک کر لوں گا یا نمک تو ڈال دو پھر اس میں جیس نے بھی ناشتہ کرنا ہے تو وہ آ کے کر سکتے ہیں جی کیونکہ ہم جو ہیں وہ ناشتہ کر رہے ہیں میرے طرح سبھی انوائٹ ہو گیا دہی کے ساتھ نہیں چاولوں کے ساتھ ڈال دہی بھی ہے نا ساتھ وہ تو ساتھ ساتھ ہے یہ دیکھیں کہ ایک فکر چاولوں کے ساتھ ہم نے رہتا نہیں بنایا ہمارے باہر میں سوچی نہیں تھے تو ہم نے ایسے کھانے سٹا کر دی اور کافی بہن بھائی مجھے کہتے ہیں مجھ بھائی آپ صبح صبح دہی کھایا کرو یہ آپ کے نشان ختم ہو جائیں گے جو چہرے پہ ہیں تھنڈی ہوتی ہے میدے کی گرمہ گرمی کو ختم کر دیا تو انشاءاللہ ساتھ ہی کروں گا روز دہی کھاؤں گا اور مزے کی بات میں نے یہ کیا میں نے کہا دہی کے اندر نا دس بیدام بھی دس بیدام رکھوں گا اور دہی صبح صبح نہ میرا ناشتہ یہی ہوگا دس بیدام اور آدھا گلو دہی کھا جاؤں گا تھوڑی سی مجھے بھی دھوگی نا اس میں سے بیدام بھلے نہیں دی نا صرف دہی ہاں انشاءاللہ جتنا لے لے نا بے 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 ہاں ہسن کی آواز آ رہی تھی میں نے کہا جلدی سے دیکھ لوں وہ تو چلو کھانا کھا رہے ہیں اسلام علیکم وہ جد کے ہی 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 ہس رہے ہیں اٹھائے ابو 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 مائشہاللہ جی نین سے جو ہے وہ اٹھ گیا ہے تو اب اس کو اٹھاتے ہیں میری طرف آگے ہو بے 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 حسن اٹھا پڑا ہے دیکھنا ہسے گا ہستا ہے جی سبا یہ ایسے نہ ہاتا ہے روز ایسے نہ ہاتا ہے اور بالکل روتا تو نہیں ہوگا ماشاءاللہ خوش ہو کہ محمد حسن نہ ہاتا ہے ہائے نہ ہا رہے ہو ہس رہا ہے بے بہ آپ بھی خوش ہو کے نہ ہاتے ہو بے بہ تو صبح صبح باڑ گیا نہ ہانے کے لئے ہاں جی محمد حسن ہو گیا ریڈی جی ہو گیا چلیں اب ابھی چلتے ہیں جی مخلص بھائی والوں کے پاس ان کا حال حال پوچھتے ہیں کیونکہ رات ان کو بہت زیادہ پریشانی تھی بھا بھی بھی رو رہی تھی نہیں پتہ نہیں کیا ہوا تو یہ سب جا کر پوچھتے ہیں چلیں جی چلیں ہاں یہ بوتل کیسے لی دادی امہ کے پاس ہیں بوتلیں کتنے کی دیئے سوکی سوکی ہاں پچاس کی ہے بھول رہا ہوں ایسے ہی الزام لگا رہا تھا کہ سوکی پچاس کی سوکی ہاں بارش فل آگئے چل دی چلو یہ نہ ہم بھیگ جائیں چلو 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 جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ان کے گھر اور بارش بھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں شاپروں سے جو ہے نا وہ چیزیں ڈھاپی ہوئی ہیں اسلام علیکم گولو بولو کو اٹھا لیا خیر رات رو رہی تھی بڑے پھر رات در شیفٹ ہو گئے تھے رات اسگر بھائی نے کال کی تو اسگر بھائی نے سمجھا شاید امی جو نا وہ ہمارے گھر ادھر نیوو میں سوئے وہ اسلام بھائی ویلے نہیں تھے نا تو امی بھی اور ادھر اکرم کی بیٹی اور کچھ ادھر سوئے تھے اس پرانے گھر میں تو میں نے کہا ادھر ہی آپ دروازہ کھٹ کھٹا ہے تو چاپی ان کے پاس ہے نہیں امی نے مجھے پہلے سے جب آئیدود میں نے بتایا تھا کہ ہم یہیں سوئیں گے لیکن بارش کی وجہ سے اتنی گھراج برج کے ساتھ آ رہی تھی نا مجھے بھول گیا میں نے کہا مخلص کو ادھر کوئی نہیں ہے وہیں ہیں سب کوئی وہیں چلے گئے چاپی لے آئیں اور جلدی سے بچوں کو لے جائیں تو یہاں پر جب بارش ہو رہی ہے سامان مگرہ سارا گیلا ہو رہا ہے یہ بھی ڈھاپیں مجھے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے خواب میں کال آ رہی ہے خواب میں کچھ ہو رہا ہے تو میں نے نہیں مجھے ہو سوڑ بھی رہا تھا آواز لیکن ایسے نہیں میں پھر یہ اس نے کہا اسگر بھائی کی کال میں نے کہا خیریہ تو کوئی جلدی سے اٹھایا تو کہا بارے ہمارے ہے تو اندر آواز بھی نہیں آتی بارش کی نا تو آج ادھر میرے خیال میں چھاتے ڈال رہے ہیں اوپر ابو جان بھی چیک کر رہے ہیں ابو جان کیا حال ہے طبیعت یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو ادھر دیکھیں ہاں یہ ٹی ایر کیوں ہم نے ناپ کروائی تھی نا گیلری توڑ توڑ جانی تھی نا اس حساب سے ہم نے ٹی ایر منگوا لیا تھے ہم نے کہا پہلے والا کمرہ تو نہیں توڑنا نا تو سمان پہلے آ گیا پھر دوسرا کمرہ جو توڑا تو آگے ہو گیا نا اس کے گارڈر ایک اور ڈالا تو پھر یہ ٹی ایر بڑھ گیا یہاں سے جو ہے سارا یہاں پہ شاپر ڈال کے نا ان کو وہ کیا ہوا ہے لیکن یہ شاپر تو ابھی چھات پہ بھی ڈال ڈالیں گے پہلے نا یہ چھات کے لیے منگوایا تھا بارش دیکھیں میں نے میسٹری بھائی کہہ رہا تھا کہ شاپر اتارو ہمیں تو ہم چھات پہ ڈالیں میں نے کہا ہے مخلص سے کوئی اور شاپر منگوا لیں اور یہ جیسے پڑھیں پڑھنے تو پھر اگر اس لیے سے اتاریں گے سارا سامان بھیگ جائے گا نہیں اب ادھا تو بارش نہیں آرہی ہوگی نہیں وہ دیکھیں ابھی تو سراغ ہاں پہلے صرف رکھیں ابھی سر پہلے رکھیں یہ دیکھیں سراغ سراغ میں ناشتہ بنا رہی تھی نا ایک دم بارش آئی میں اندر چولا رکھیں اوپر سے بارش ٹپکنے پڑی سارا میرا آٹا آٹا آٹی ساب گندہ ہوگی چلیں انشاءاللہ دو تین دن ہے مشکل کے پھر انشاءاللہ بس آج اگر چھاٹ ڈال دیتے شاپر ڈال دیتے پھر تو آپ کا مصلہ حال ہو جائے گا لیکن آج سیمٹ کرنا آج مشکل ہے آج سیمٹ کریں گے تو وہ بارش کا کوئی بتا لیں مستی بھائی کہہ رہا ہے نا کہ اچھاٹ ڈال لیں گے لیکن سمان آپ نے اندر نہیں ڈال لیں کیونکہ ہم نے اندر جو اترائی کرنی ہے پلسٹر کرنی ہے اور اوپر آنے والا ہم نے گھار بھی جانا نہیں وہ یہ ہے کہ چلو کھانا پکانا تو ادھر ہو سکتا ہے نا ہاں بارش جیسے آج آتی ہے چلو آپ گزارا ہو جائے شاپر اور لیں لیکن کمان اس کے ساتھ دھکا رہے ہیں نا ہاں یہ پھر بارش میں بھی کام آتے رہتے ہیں شاپر ہاں جی تو یہ جو ہے آج اچھاٹ وغیرہ ڈال رہے ہیں اور ادھر بھی اور ادھر بھی یہ دیکھیں اور اس اس کمرے میں بھی یہ علماریاں اتنی ساری رکھوا دی ماشاءاللہ کھلو کمرہ ہے بہت بڑا لیکن یہ ان کی غلطی ہے یہ جو رکھی ہے نا انہوں نے ادھر تو بننے اسلام بھائی کی جگہ بننی ہے ٹھیک ہے جب وہ جگہ بنایا گا ان کی باند ہو جائے گی یہ غلط رکھی ہے یہ چلو ٹھیک ہے اپنی گیلری کے اندر ہے آپ نے جو وہ وینڈو رکھی ہے وہ تو غلط رکھی ہے نا وہ اسلام بھائی جگہ بنائے وینڈو ایسے بہت باند ہو جائے گی اچھا یہ کہہ رہی تھی وینڈو ہے جیسے ہمارے کمرے میں بھی صحیح ہے چلو اکے ہو گیا جی آہ گولو بولو گولو بولو چلو آجاو صبح یہ کہتا ہے بوتل پینی ہے بوتل پینی ہے ساتھ ہے ساتھ ہے سلمان خان رات بارش میں جو ہے ان کا سارا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ اس لیے بھا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی کہ اتنی محنت سے جو ہے وہ بنا رہے ہیں ایک تو مطلب جگہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے بنتی ہے لیکن اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہوا تو یہ بڑا مطلب کے خطرناک تھا بارش آ گئی ہے ان کے کچھ جو اوپر لگائے تھے سیمٹ وغیرہ وہ بھی ساری اتر گئی بارش کی وجہ سے چلے اللہ پاک ان پر خاص کرم فرمائے ان کی بھی جگہ جو ہے وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے ہاں جی ابو تو ادھر ملے امی کے پاس چلتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کالنا میں نے امی کو لے کر دی تھی بوتلیں تو پوچھتے ہیں اس کی کیا سیل ہے السلام علیکم میں نے سنا ہے آپ کی بوتلوں کی بڑی سیل ہو رہی ہے یہ بھی بہت ہے چار پانچ ماشاءاللہ اتنے تھنڈے موسم میں بک گئی ہے جب گرمی آئیں گی تو پھر تو موجھے لگے گی نا وہ میں سوچ رہا تھا کہ گرمیوں جب آئیں گی نا تو ایک آپ کو ٹرک مانگوا دوں گا بوتلوں کا یہ پورا گھار آپ نے بوتلوں سے بھار دینا ہے اور پھر سستی بیچنی ہے پورے ہر دکاندار سے پانچ روپے داس روپے سستی بوتل بیچنی ہے پھر دیکھنا سیل دور دور سے لوگ لینے آئیں گے ایسے ہم جو ہے نا کیونکہ مہنگائی اتنی ہے تو ہم نے لوگوں کو ساتھ دینا ہے ایک سو دس کی لیٹر والی دیتے ہیں اور جو ڈیڑھ لٹر ہے وہ ایک سو ساٹھ پتہ نہیں ایک سو ستر پہ کی دیتے ہیں وہ آپ کو ڈیڑھ سو روپے کی ملے گی بیس روپے تیس روپے آپ کو لیس ملے گی انشاءاللہ تیس کا بیچو نا تیس کا بیچو وہ تو آپ کو کل کہا تھا میں نے کہا تیس روپے سہی ہے سہی ہے دکانداری اچھی ہو جائے گی ابھی تو گرمیاں آ رہی ہے انشاءاللہ یہ بوتلوں کا جوس کا کام چلتا ہے زیادہ دوسری چیزوں کا نہیں چلتا ہاں جی ریت پہ نہ کھیلو چلو بیٹا اٹھو گندے بان رہے ہو چل ڈھولو اٹھو چھولے پھر روٹی میں ویسے سال ریڈی ہے یہ دیکھو تیرے اس میں ہلکا سا شوربہ ڈال لیتے ہیں پھر ابو جان تو چوک پہ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے روٹی کھا ہاں صحیح ہے صحیح ہے نماز پڑھ کے پھر تسلی سے چلے جانے جی ابھی جو ہے یہ اس نے چڑھائے ہوئے ہیں چینیں بس ابھی بھی تھوڑے سے بنائے ہیں چینیں اور رکھ دیئے اور کیا بنائیں گے مجھے تو کچھ یاد نہیں آرہا اس میں گھی بھی ڈالا تھا اور مرچیں شرچیں کچھ ڈالا تھا آپ نے تو خالی چڑے نکال لیا تھے تو گھی ڈالتے تھوڑا سا پھر اس میں گھی جب گرم ہو جاتا اس میں پھر یہ ڈالتے پھر پانی ڈالتے اب تو تری بھی نہیں آنے چلو آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر پاکستان زندہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میں پی لیتا ہوں